نور کی آمد، حضور کی آمد کا نعرہ لگانے لگ جاتا ہے اور یہ محبت کی بات ہے حشر تک دالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مصر فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکروں کا سناتے جائے گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور مینات تو ایسے ہی ہر اپنے اچھے کام کے موقع پر رکھنا چاہیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں شادی بیاں کا موقع آیا جو بھی موقع آیا میلاد رسول کا احتمال کرنے سے وہ کام بڑا آسان ہو جاتا ہے بلکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی مدد آ جاتی ہے تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے اور کہنے والے نے کہا ہے نا کہ تاکہ تاریخِ بلادت کو نہ بھولے نسلے جشنِ عیدِ ملاد روز مناتے رہے آئی ہے دنیا میں جم جم کے عید ملادِ رسول گھوئے گی دنیا کے سب غب اید ملادِ رسول ایک پلے میں وہ دونوں ایک پلے میں یہ ایک دونوں ایدوں سے نہیں ہے کم اید ملادِ رسول تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا ہمارے لیے بہت بڑی خوشی اور مسرک کی بات ہے اور جو لوگ ایدِ ملادِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں وہ بڑے سعادت مندھ ہے ان کے لیے حدیثِ پاک میں بڑی بشارت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت پر یہ واقعہ بخاری شریف میں مشہور ہے کہ ابو لحق جو نبی پاک علیہ السلام کا چچا تھا اور جب اللہ کے محبوب علیہ السلام پیدا ہوئے تو اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ رسول ہے یہ نبی ہے بس وہ اتنا جانبہ تھا کہ یہ میرے بھتیجے ہیں تو بھتیجے کی بلادت کی ہشی میں اس نے اپنی عمریوں سے اپنی کنیز سویبہ کو آزاد کر دیا کہ وہ خوشخبری لے کر آئی بھتیجے کی بلادت کی تو لانے والی خوشخبری کنیز تھی تو اس نے اسی کنیز کو آزاد کر دیا اور اسے دودھ پلانے پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کیا گیا ابو لہب جب مر گیا تو خاندان والوں میں سے کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارا کیا حل ہے اس نے کہا کہ حال بہت خراب ہے چہنم میں روز آنا چلایا جاتا ہوں لیکن ہر پیر کی روز میری امیلی سے پانی نکلتا ہے جس کو میں پیتا ہوں تو سراب ہو جاتا ہوں میرے ازاد میں کمی اور تخفیف ہو جاتا ہوں پوچھا گیا کیوں کہا کہ اسی امیلی کے اشارے سے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کی خبر سنی تو اپنی کنیز کو میں نے اشارہ کر کے جس امیلی سے آزاد کیا تھا وہی امیلی سے میرے لیے پانی نکلتا ہے اور میں پانی سے سراب ہو جاتا ہوں اب مفسرین اقرام فرماتے ہیں اس میں میلات منانے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جب ایک کافر اللہ کے محبوب کے میلات پر اور وہ بھی محبوب خدا سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے بھتیجے کی خوشی میں وہ کفر کی حالت میں رہ کر کفری کی حالت میں مر کر چلا گیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اپنے کنیز کو اس نے آزاد کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کے میلات کے فیضان سے اس کو بھی محروم نہیں کیا بلکہ اس کو بھی محبوب کی میلات کا صدقہ فرما دیا کہ روز تو آزاد میں وہ جلتا رہے گا لیکن پیر والا دن جس دن سارے پیروں کے پیر ہمارے آنخہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اس دن اس کے آزاد میں کبھی کر دی جائے گی تو میرے پیارے بھائیوں جب کافر کو اس کا فائدہ پہنچ رہے تو الحمدلہ ہم تو مسلمان ہیں اہل ایمان ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں اپنی جان دینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ خورمان ہو گیا دل ہے وہ دل میرے آقا جو تجھ پر نسار گیا نبی پاک علیہ السلام کے لیے ہمارا تو جذبہ یہ ہے کہ ہم اللہ اکبر حسن جوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا اور آخا کیا جمال آقا کا کمال آقا کا حسن یہ ہے کہ قیامت تک ان کا جانے والا ان پر مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہے گا اور کیوں تیار رہے گا میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن جوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا سر گٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانِ عرب تو آخا علیہ السلام کے نام پر مردانِ عرب آخا کو دیکھ کر نہیں بلکہ آقا کو نہ دیکھ کر صرف نام پر سر گٹانے ہیں تو جب نام پر سر گٹانے کی یہ شان ہے تو رسول پاک علیہ السلام کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا اس لیے میرے پیارے بھائیو یہ مبارک مہینہ آیا ہے اس کی قدر کرتے ہوئے خوب اپنے علاقوں کو اور اپنے گھروں کو سجا کر محبوب کی مینات کا جشن منائیے اللہ کے محبوب کی آمد آمد کا جشن منائیے انشاءاللہ نبی آئے چودہ سو سال پہلے لیکن آقا علیہ السلام کا اب بھی آمد کا جشن منائی جا رہا ہے اور کیوں منائی جا رہا ہے سنا ہے آم ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں جو عاشق ہوتا ہے جو مناتا ہے نبی کا مینا ان کی محبت میں جو رات و دل جنتا پڑتا ہے تو پھر اس پر کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں اور پھر وہ بابانگے محبت یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے سنا ہے آم ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ تو جب ہم نبی کی آمد پر چراغا کریں گے تو وہ خود تشریف لات کر کیوں نہیں رشک گنزار عرض برگت و انوار ہمارے گھر کو بنائی گا میرے پیارے بھائی ہمارے آلہ حضرت امام علیہ السلام ان کا بھی ہم نے غرصہ بھی بچھلا مہینہ جو گیا منایا اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جو بھی محبت ہم پہ نظر آ رہی ہے اور جو بھی عشق ہمارے روئے روئے میں بیدار نظر آ رہا ہے یہ سب بنیلی والے تاجدار کا صدقہ ہے ان کی جلائی ہی یہ شمعہ ہے جو ہم میں روشن نظر آ رہی ہے اگر وہ نہ آتے تو ہم کہیں اور ہوتے اللہ نے جب عشق کی شمعہ پجھائی جا رہی تھی جو محبت رسول کے چراغ کو گل کیا جا رہا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو فامال کرنے کے لیے بیعتبی کے پڑھتا ہونے جا رہے تھے جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت کی روح کو لوگوں کے مومنوں کے دلوں سے گھیج کر اس کو بے چاند بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اللہ کا دریائے کرم جوش میں آیا اور مشیعت ایزدی نے بکار کر کہا کہ اے میرے محبوب کے امتیوں ہم تمہیں لاوارس نہیں چھوڑیں گے ہم تمہیں اس طرح بے بس اور بے سہارا نہیں چھوڑیں گے بلکہ ہم اپنے محبوب کی محبت کا چراغ تو خیامت تک جلائیں گے اس کی رسول کی سمعہ تو خیامت تک جلتی رہے گی لیکن اس شمعہ کو فروضہ کرنے کے لیے ہر دور میں ایک عاشق رسول ایسا آئے گا جو امت کا نگہبان بن کر امت کا رہنما اور رہبر بن کر جب عشق کی شمعہ بوجھ رہی ہوگی اس وقت وہ آ کر عشق رسول کی شمعہ کو روشن کرے گا لوگوں کے دلوں کے بجھتے ہوئے چراغ کو چلا کر پھر وہ نبی کی محبت کو تازہ کر دے گا اسی تازہ کرنے والی ذات آلہ حضرت امام اہل سنت کی ذات کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے آلہ حضرت امام اہل سنت وہ بلا کام کیا گئے کہ پچھلے صدیوں میں بھی اگر ہم جائیں گے تو ایسا کام کسی کا نظر نہیں آتا اور آگے کی صدی میں بھی دور دور تک ایسا کوئی کمال والا بندہ نظر نہیں آتا جو اس طرح سے علم و فل کی تبانائی کے ساتھ اللہ نے کتنے علموں میں تو کہتا ہوں جتنے بھی علموں ہے جو ہم میں ابھی نواج میں بھی نہیں ہے آلہ حضرت وہ سارے علموں جانتے تھے جو ہمارے ابھی علموں میں بھی نہیں ہے وہ علموں کے بھی آپ ماہر تھے ایک سو بیس تو ہائے لیکن ہمارے علماء نے تحقیق کر کر کے آلہ حضرت کا علم اب جو اندازہ کیا ہے کتابوں سے تو وہ علم پانس سو سے بھی زیادہ تجاوز کر گیا اب ایک سو بیس علم پر آپ کو تسترس حاصل نہیں بلکہ اب کہاں جائے گا کہ پانس سو سے بھی زیادہ علم و فنون پر آلہ حضرت کو مہارت حاصل دی اس لئے کہ آلہ حضرت جب جیسا جیسا سوال آتا تھا اس سوال کا آپ جواب دیتے تھے تو اس پر آپ کے علم کو ہے تو پھر سمجھا جاتا تھا کہ یہ بھی علم آپ کو یہ بھی علم آپ کو فن آپ کا یہ بھی ہے آپ سائنس میں بھی بہت بڑی مہارت رکھتے ہیں اور سائنس کے اوپر تو کئی کتابیں آلہ حضرت نے لکھی یہ جو ایٹم کا انشقاق کیا جاتا ہے اس پر آلہ حضرت نے باقیدہ ونیس سو تیتیس میں ہام ٹاؤن کر کے سائنس تا گزرار وہ اس ایٹم کی اس نے ہے تو خبر دی لیکن اس سے پہلے آلہ حضرت نے اس نہج پر اپنی کتاب الملحمت الوحکامہ یہ کتاب لکھ کر ونیس سو ونیس میں آلہ حضرت نے وہ سارے ایٹمز اپنی کتاب میں لکھ کر دنیا کو دے دیا اس نے تو بات میں بتایا آلہ حضرت اس سے پہلے بتا چکے تھے اسی طرح آلہ حضرت کی کتاب آپ دیکھیں گے سائنس میں تو الکشب الشافی اس کتاب میں دیکھیں گے تو سائنس کی پوری تھیوری اس کے اندر نظر آتی سائنس کے ایک 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 اس کے اندر پھر نظر آتے ہیں اور آلہ حضرت امام اہل سنت نے یہ ساؤنڈ ایک اور ساؤنڈ کی معلومات یہ جتنی بھی ہیں یہ آوازیں یہ سب سائنس ادا نے تو بات میں بتایا ہے اس پر آلہ حضرت نے کتاب لکھ کر ساؤنڈ کی کتنی قسمیں ہیں کتنی آوازیں ہیں وہ ساری آلہ حضرت نے تھیوری اپنی کتاب میں لکھ کر دے اسی طرح آلہ حضرت امام اہل سنت نے یہ مشین تو بات میں آئی ہے یہ مشین تو بات میں آئی ہے فی آیاتی ارحام یعنی رحموں میں ماں کے بیٹوں میں کیا ہے اس کے تعلق سے مشین کے جزیات اور اس کے آلہ جات کیا ہے آلہ حضرت نے یہ مشین کی کاریگری جو کرنے والوں نے بعد میں کیا اپنی کتاب میں اس ساری چیزوں کو آلہ حضرت نے اپنا سونڈ جو مشین ہے اس کے سارے آلہ حضرت نے پوری جزیات اور اس کی مکمل معلومات اپنی کتاب میں دیتی یہ تو مشین بعد میں بن کیا ہے آلہ حضرت تو اس سے پہنے اس کے جانگے والے تھے تو اس طرح آلہ حضرت امام اہل سنت کو جب ہم دیکھیں گے سائنسی دنیا میں بھی آپ کا جواب نہیں آپ نے دنیا کے سب سے بڑے سائنس کو چیلنج کیا امریکہ کا سائنس بہت بڑا سائنس دن اسی طرح بہت بڑا سائنس دن آئین اسٹائن گجرا ہے اس سے بڑا بید حیہودیوں کے اندر یہ سائنس دن اس سے بڑا سائنس دن دنیا میں کوئی بھی نہیں آیا لیکن آلہ حضرت میرے اس سے بھی بڑے سائنس دن آلہ آلہ حضرت کو لوگوں اس لئے نہیں سمجھا کہ آلہ حضرت مسجد اور مدرسے سے جڑے اگر یہ مسجد اور مدرسے سے نہیں دنیا والوں کی فیلڈ میں رہتے تو اس وقت نوبل پرائیس کے حق دار تھے آلہ حضرت اور پوری دنیا کا سب سے بڑا سائنس دا دنیا آلہ حضرت کو مانتی لیکن تھے اللہ کے گھر مسجد اور مدرسے سے جڑے ہوئے اس لئے ان کی ویلو لوگوں نے نہیں سمجھا تو آپ دیکھیں کہ دنیا والوں نے یہ تھیوری رکھی ہے کیا تھیوری رکھی ہے انہوں نے تین سو درجے بنائے ہیں یعنی دنیا کے جو مائلٹین انسان ہوتے بڑے ذہین اور فتین اور بڑے چانہ اور دماغ بڑے بڑے ان کے درجے تین سو تک رکھے بس اور آئین اسٹائن کسی کو یہ لوگ ستر درجہ گزرا اس کو انہوں نے ایک سو ستر درجہ دیا یعنی تین سو تک کا رکھا ہے لیکن وہ بھی ایک سو ستر درجے تک ہی پہنچا ہے وہ تو ایک سو ستر درجے تک پہنچا ہے میرے آلہ حضرت کو جب دیکھیں گے تو انہوں نے تین سو درجے رکھے ہے اس سے بھی آگے میرے آلہ حضرت پار نظر آتے ہیں اس سے بھی آگے میرے آلہ حضرت جس ون میں آپ کی جو کتاب اٹھا کر دیکھیں گے تو آلہ حضرت ہر ون کے ماغر نظر آتے ہیں دنیا میں آپ کی مثال دنیا میں کہیں ملتے ہی نہیں کہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ دنیا میں کہیں دیکھا ہی نہیں گیا پچھلے ستیوں یہ بڑے بزرگوں کی بات آپ ان کو مت دولنا وہ ان کی بات الگ ہے خانجر صاحب کی بات الگ ہے غریب نواز کی بات الگ ہے غوث پاک کی بات الگ ہے اس فلڈ سے حج کر آپ دیکھیں گے تو آلہ حضرت کا کوئی سال یا تین سال کی عمر ہے بڑے بڑے علماء کے سامنے ملاد رسول دو گھنٹے تک بیان کر دو گھنٹے تک ملاد رسول بیان کر سال میں تین مرتبہ تقریبا آپ تقریر فرمایا کرتے تھے آلہ حضرت امام اہل سنت پریری شریف کی سلزمید پر لوگوں کی خواہش ہوئی علیہ حضرت کا جب بیان ہوتا تھا تو بیان میں آپ شروع جو کرتے تھے تو ایسے ایسی آمد ہوتی تھی ایسے ایسے کلمات تیبات اور ایسی ایسے پوائنٹ اور نوٹ باتیں آتی تھی زبان پر دنیا والے سن سن کے اش اش کرتے تھے اور خطبہ بھی ایسا ہوتا تھا کہ سارا مضمون خطبے میں جمع ہو جاتا تھا اور پھر جب بیان شروع ہوتا تو کوئی پر نہیں مار سکتا اتنا سقود کا عالم ہوتا تھا بڑے دور دور سے علماء سننے کے لئے آیا کرتے تھے آپ کی زبان سے میراج کا بیان میلاد کا بیان رسول پاک کی آمد کا بیان آپ کے فضائل آپ کے کل اختیار ہونے کے اوپر دلائی یہ سب زبر دس احادیث اور قرآن آیات کی روشنی میں ہوا کرتا تھا تو پھر بیان صبح فجر کی وقت ہی ختم ہوتا تھا ساری رات بیان چلتا تھا دو تین بیان سال کے ہوتے تھے لیکن پوری رات جو بیان سرو ہوتا تھا تو فجر پر جا کر ہی ختم ہوا کرتا تھا تو آپ کا بیان کا سلسلہ تھا تو آپ کی بارگاہ میں مولانا نائم الدین مراد آبادی علیہ الرحمن تشریف لکر آئی اور ہاتھ جوڑ کر جس طرح مند تھے بڑے چہنے والے تھے جنہیں پکے متقی تھے جنہوں نے آلہ حضرت کی قرآن پر حاشیہ تفسیر لکھائے فرماتے ہیں آلہ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے شامی کتاب پڑھی تو مجھے علم فق آگئی رد المہتار کتاب کا میں نے مطالعہ کیا تو مجھے علم آپ ہم سے پوچھے تو ہم تو یہ کہیں کہ علم شامی بھی اگر اس زمانے میں ہوتے تو وہ آپ سے علم فق پڑھتے آپ کا علم وہ علم ہے اور بخی آلہ حضرت کا علم اللہ حضرت کہنے والوں نے کہا کہ اگر آلہ حضرت کو امام عظم ابو حنیفہ دیکھ لیتے تو اس زمانے کا امام عظم ابو حنیفہ آلہ حضرت کو کہا جاتا آلہ حضرت کو متفق فتی زبر تس تو مولانا نحیم تی مراد پاڈی علی رحمہ کہتے ہیں مزور بریلی والوں کی خواہش ہے کہ آج آپ شفاعت مصطفی بیان کر دیں رسول پانک علی السلام کی شفاعت پر بیان کر دیں یہ بریلی والوں کا آپ کے لیے گزاری سے عرض ہے تو عالی حضرت عظیب البرکت مجدد تین ملت الشاہ امام احمد رضا خان اب اپنے عنوان کو شفاعت کی طرف نکل جاتے ہیں اور جو بیان آپ کا شروع ہوتا ہے اللہ اللہ اتنا زبردست اتنا آسو آ رہے بدبخت نے اللہ کے محبوب کی شفاعت کا انکار کیا تھا اور مصنف تخلیت ایمان نے شفاعت کی تین قسمیں کی اور تین قسمیں کر کے شفاعت کہا کہ تین قسم کی شفاعت ماننا شرکت تین قسم کی ایک شفاعت بالمحبت ایک شفاعت بالوجاہت اور ایک شفاعت بالعزن یعنی نبی پاک علیہ السلام نہ شفاعت بالمحبت کریں گے نہ شفاعت بالوجاہت کریں گے نہ شفاعت بالعزن کریں گے عالی حضرت نے تین قسموں کا اضباط کیا اور اس کا جواب بھی دیا عالی حضرت نے تین قسموں کا اور اپنے اشعار کے اندر بھی تین شفاعت کی قسموں کو اپنے اشعار میں بیان فرماتے ہیں عالی حضرت رب تمہیں فرما چکا افنا حبیب اب شفاعت بالمحبت کیجئے ادن کب کا مل چکا اب تو حضور ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے آپ ترگاہ خدا میں ہے وجی ہاں شفاعت بالوجاہت کیجئے تو تین قسموں کی شفاعت کا اس بات میں اپنے اشعار میں بھی جواب دیا اور پھر دلائل میں فرمایا کہ ایسی میرے آخہ علیہ السلام کی شفاعت ہوگی آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت تو بلکل آیا ہے بخار شریف کی حدیث ہے آج بھی جاؤ مسجد نبوی شریف میں آخہ علیہ السلام کی چالی مبارک کے اوپر یہ حدیث لکھی رہی ہے شفاعت میری شفاعت میری امت کے پڑے پڑے گناہگاروں کے لئے ہوگی تو حضور چھوٹی چھوٹی شفاعت کس کے ذمہ ہوگی تو آخہ صلی اللہ علیہ السلام کے گلام نبی پاک علیہ السلام کے بنائے ہوئے علماء حفاغ یہ اللہ کی محبوب علیہ السلام کی اجازت سے شفاعت کریں شفاعت بالعزن نبی پاک علیہ السلام کے جو نائب ہیں وہ لوگ اپنے اپنے ماننے والوں کی شفاعت کریں گے آقا فرماتے ہیں چھوٹوں کے لئے تو یہ سب کافی ہے جو بڑے بڑے گناہگار ہوں گے ان کی شفاعت میں کروں گا اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شفاعت بیان کرتے ہوئے آلہ حضرت نے فرمایا کہ تم کہتے نبی کی شفاعت شرک شرک کا حق بھی سمجھا جس کو اٹھایا شرک ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر نبی کئی شرک ہوتا ہے یہ بھی عجیب اور پھر یہ حدیث پاک کو بھی لائیا بخالی شریف کی